والد کا انتخال ہو گیا پانچ سال کے بعد والد کا ایک چشمہ ملا وہ چشمے کو دیکھ کر آنکھ بھر آ جاتی ہے کہ اببو کا چشمہ پہن کر دل رونے لگتا ہے کہ میرے اببو کا چشمہ میرے اببو کے ٹی شیٹ اببو کے چیزوں کو دیکھ کر ہم بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں لیکن اببو کا خون ہے نا سگا بھائی اببو کا پروڈکٹ ہے زندہ ہے وہ تو نون لیونگ ایک چیز ہے ایک چشمہ تو کوئی ایک چیز ہے اس کو دیکھ کر تبرک کر علمیرے میں رکھتے ہو آپ کہ یہ اببو کی ٹی شیٹ ہے یہ اببو کی سائیکل ہے یہ اببو کا پین ہے یہ اببو کا کرتہ ہے لیکن اببو کی جان جو بیٹا ہوتا ہے نا جان نہیں ہوتا ہے وہ اس سے بات نہیں کرتے ہو آپ اس کے اببو کے چشمے کی لے آ کر آپ خدر کر رہے ہو علمیرے میں رکھ رہے ہو اببو زندہ ہوتے تو کیا اببو کے آنکھ دیکھنا چاہتی کہ دو بھائی لڑے یہ رشتوں میں مضبوطی ہونا بہت ضروری ہے رشتیں جو ہوتے ہیں نا پہلے وہ امپورٹنٹ ہیں اپنے والدین اپنے فیملی میمبرز اپنے ہزبنڈ اپنے وائف اپنے فادر انلا اپنے مدر انلا اپنے ننن یہ آپ کے جسم کے حصے ہیں اگر کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اپا ہی جائیں آپ لنگڑے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خوش ہے اکیلے بیٹھ کر اکیلے آپ خوش نہیں ہیں آپ لنگڑے ہو جاتے ہیں ایک بھی رشتہ توڑتے ہو آپ تو آپ کی انگلی ٹوٹ گئی can you imagine your life without one finger you never want کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کی ایک انگلی ٹوٹ جائے ایک ہاتھ ٹوٹ جائے ایک کڈنی چلے جائے چاہیں گے آپ لوگ کبھی ایسا ایک آنکھ چلے جائے تو آپ اگر کسی سے انبن ہیں آپ لوگ کی فیملی میمبرز میں تو آپ آپ اپاہیج ہو رہے ہو اپنی ایک آنکھ پھوڑ لے رہے ہو اب ان سے لڑ رہے ہیں دو سگے بھائی شادی ہو گئی بیوی آ گئے دونوں میں جھگڑا بات نہیں کر رہے ہیں اندھا ہو گیا ہے وہ پیر ٹوٹ گیا اس کا ہم سمجھتے نہیں ایک دور تھا دو بھائی جان تھے ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے کیا دو نئے بچیاں گھر میں آ گئے دونوں لڑنے لگے کیوں وہ دونوں نے اچھکایا پرووک کیا تو دو بھائی دشمن ہو گئے لڑنے لگتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں کئی سالوں سے دو بھائیوں میں بات نہیں ایسے کئی گھر ہیں اتنے فونز آتے ہیں مجھے سگے بھائی ہے بات چیت نہیں ہے اگر آپ لوگ شادی شدہ ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی بیوی آپ کے ساس سسر اور بچیوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہزبن آپ کے ننن آپ کی ساس آپ کا سسر آپ کے اور مزید رشتہ دار انلاس میں آپ کے باڈی کے حصے ہیں سمجھنا آپ نے ایک سے بھی آپ کی انبن ہو رہی ہے تو آپ ہینڈی کیا آپ ہوتے جا رہے ہو آپ لنگڑے ہو گئے لولے ہو گئے ہو مضبوط پورا جسم جیسا ہوتا نا انسان کا اچھا ہوتا ہے تو وہ چلنے لائق ہوتا ہے وہ دوننے لائق ہوتا ہے اسے فٹ کہتے ہیں فٹ رہنا چاہیے آپ کو دیکھ کر کوئی ایک بندہ بھی نہ نیگٹیف بولیں کہ اس کے بارے میں آرہے یہ کامی ہے اس میں ایسے کمپلیٹ وومن کمپلیٹ مین بننے کی نیت کر لیں آج آپ لوگ کمپلیٹ بیٹا بننے کی نیت کر لیں کمپلیٹ بیٹی بننے کی نیت کر لیں ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہو کر ایک لاکھ لوگ کو سٹیڈیم میں ایڈریس کرنا آپ لوگ میں فلانے کی بیٹی میں پاک ہوں والد کے آنکھ میں کبھی آنسوں نہیں دیکھنا چاہتی ہوں کوئی مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے کہ میں نے absence میں میرے والد کی ناک کٹوائی یہ چیلنج کر سکتا ہے کوئی بیٹا یہ چیلنج کر سکتا ہے کوئی بیٹی آج گندی حرکتیں کرنے لگے ہیں چھپ چھپ کر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو جیسے آپ غلط حرکتیں کرتے جا رہے ہو آپ کو اللہ سوان ویسے ہی ڈھیل دیتے جائے گا ویسے ہی ڈھیل دیتا جائے گا اور توبہ نہیں کروگے تو ایک دن اللہ کا غصہ جب آئے گا برباد ہو جائیں گے پھر کہیں کہ نہیں رہیں گے ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کیریکٹر کلین کرنے کی نیت کر لیں موسیقی